میٹنگ میں چودری محمد چوکت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بد امنی اور کرپشن کا دور دوڑا ہے جماعت اسلامی ملک کی واحد جماعت ہے جو ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی منتخب ہو کر علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے تاہم اب علاقے کی حالت ازار سب کے سامنے ہے دوسری جانب پی پی 143 سے پاکستان سنی تحریک کے امیدوار ملک فاروق نے حضرت سید مغدوم بہاودین جھولن المعروف گھوڑے شاہ کے دربار پر چادر چڑھا کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر ملک فاروق کا کہنا تھا کہ وہ حلقے سے سنی تحریک کی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ حلقے کے لوگ انہیں ووٹ دے کر کامیاب کریں گے کیونکہ ان کا ماضی بیتاغ ہے پاکستان سنی تحریک کے امیدوار کا کہنا تھا کہ وہ اپنے علاقے کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں